موسیقی خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے فہرے خدا بندے سے خود پوچھے بتا اینی رزا کیا ہے موسیقی 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 بانی تیرے سارے پتاک کے گھر لے جائے گی بچے خوز ہو جائیں گے نہیں آج لانا مجھے خوز کر دے نہیں چھوڑ دے مجھے کمیل ہے انہاں تیرا خون بیجاؤ گی خون گی چیلی ہو میری جان پر منہ اپنی پیاس تو بجھا دے بچا 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 لانا کیا تیرے سوال بچا تیرے سوال بچا بچا مآگ اچو 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 بچا چھوڑ دی چھوڑ دے مره گا چھوڑ دے مرہ گا چھوڑ دے مرہ گا چھوڑ دے مرہ گا اچھوڑ دے ہم حق موسیقی 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 کہاں جانا وانا نہیں بھئیا میں ابھی آتا ہوں ماں ہاں تیسو روپے بہت ہیں آخر ہوتل کبھی تو خرچ آئے گا نہیں نہیں سیٹ اس سے کام نہیں چلے گا سنو میری جان بات سو سنو سیجی میرا بھائی بہت بکا ہے مجھے ایک روپے دے دیجئے نا چھپ رہو ہم پیسہ شراب کے لیے یاشی کے لیے کماتے ہیں بھیگ دینے کے لیے نہیں چلو ہاں ہاں کیوں حرام ساتھیں اتنی چھوٹی سی عمر میں چوری کرتا ہے کیا نام ہے تیرا بول بتا کیا نام ہے تیرا تم اپنے نام اور پتہ کسی کو نہیں بتا دا بول کیا نام ہے تیرا بھیگ بھیگ بھائی ہاں ساب ساب میں نے چہار نہیں کی مچوڑ نہیں ہوں ساب میں آپ کے ہاتھ جھوڑتا ہوں میرا بھائی بھوکا ہے ساب مجھے چھوڑ دو بھئیا بھئیا موسیقی 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 چندنگڑ ریاست کے اس ہیرے موٹیوں کی نمائش میں کوئی بھی ہیرہ کوئی بھی موٹی ایسا نہیں ہے جو پانچ سو سال سے پرانا نہ ہو اور ہر نمونہ اس زمانے میں انٹک کی حیثیت رکھتا ہے لیکن لیڈیز اینڈ جنٹلمن ان سب سے اونچا اور سب سے اعلیٰ نمونہ مائی گاڈ یہ ہیرہ تو ہوا منٹ کا ہوا ہے ہوا میں نہیں میڈم اس ہیرے کے چاروں طرف الیکٹرونک میکڈیٹس لگے ہوئے ہیں یعنی کہ چمبک لیکن اس ہیرے میں ایسی کون سی خاص بات ہے جو یہ الگ رکھا ہوا ہے ہر ہیرے کو پرکھنے کا ایک انداز ہوتا ہے allowed lights off you're誰 you're thousand you're سبان اللہ لیکن آپ نے اس حیرے کو اس طرح کھلے عام رکھا ہے اگر کسی کی نیت خراب ہو گئی تو سمارٹ کویسٹن لیکن اسے چورانا بہت مشکل ہے ان الیکٹرونک میکنٹس کا کنیکشن الارم سے ہے جو باہر پولیس گاڑ کے پاس ہے جیسے ہیرہ بیچ سے ہٹا الارم بجا پولیس موجود بہت خوب شاہ بہت خوب اوہ چھے بج گئے لیڈیز ان جنٹلمن نمائش کواب ختم ہو چکا کل دس بج کر تیس منٹ پر نیلامی شروع ہو گئی پلیز مووے لانگ نوشہ جی نوشہ پلیز مووے لانگ انسپیکٹر یس سر پلیز تک چارج یس سر تکیو حوالدار بہر سے اچھی طریقہ تعلق بند کر دینا موسیقی 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 لگتا ہے ہم دونوں ایک ہی برادری کے ہیں آپ کی تعریف ہم وہ چیز ہیں جسے دیکھتے ہی لوگوں کی آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں یعنی کہ ہاکسار کو ہیرہ کہتے ہیں آپ کی تعریف ہم وہ چیز ہیں جسے پانے کے لئے انسان کو سمندر کے تہ میں جانا پڑتا ہے یعنی کہ ناچیز کو موتی کہتے ہیں یعنی کہ شکار ایک اور شکاری دو صحیح بات فیصلہ کیسے ہوگا اس بات کا فیصلہ تو باہر چل کے کر لیں گے چھوٹے بھائی فیلحال قدم سے قدم ملا کر چلتے ہیں تو پھر ہاتھ سے ہاتھ بھی ملا لو لیکن اس ڈائمنڈ کو یہاں سے وڑائیں کیسے ہلو آئیڈیا یہ ہے کہ تم بھاگ کر جم کرو اور ہیرے کو پوچھ کرو ادھر جا کے ہیرے کو میں کیچ کر لوں گا ہاں سر یہاں وقت بہت کم ہے پولیس کسی ہی وقت اندر آ سکتے سر یہاں سب بھی ٹھیک ہے میں نے تعلیٰ بھائی کروا دیا ہاں ہاں سر یہ دونٹ بھائی وہاں پنچھی تک پر نہیں مار سکتا ہے ہیرہ ہیرہ تم اسے بھائیمانی کر رہے ہو بھائیمانی کے دھندے میں آپ کو ایمانداریہ خیال بھی کیسے ہے موتی بابو تم سے یہی امید تھی نمشکار خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے فہنے خدا بندے سے خود پوچھیں بتا دینی لذا کیا ہے نمشکر موسیقی 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 کیا کیا نہ سہے ستم اس انمول کی خاطر ایک اور ستم سہلو اس پسٹول کی خاطر تم تمہارے پیچھے تو پولیس لگ ہوئی تھی پولیس کو تو میں بمبائی کی گلیوں کے بھلو لائیا میں ایسے چھوڑ کے آئے ہوں جیسے تم مجھے میکنٹ پر لٹکا کر آئے تھے لاؤ ہیرہ لاؤ ہیرہ سے ہیرہ مانگ رہا ہوں وہ بھی پسٹول کی زور پہ پسٹول تو تمہارے پاس بھی ہے لوگ پھینک دیتا ہوں کیوں در لگتا ہے نہیں پسٹول کی آواز سن کر پولیس پھر سے واپس آ سکتی ہے I think you're right ہیرہ سپسٹول کی آئے پہ سپسٹول کی آئے nez تک رہے ریسی سپسٹول کیا محبہ درستان ملتی بیشت 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 میرا خیال ہے کہ اب کرشن کے مکرد کا پرپوزر بھی ڈسکس کری لیکن یہ جو پجاری چی کو یہ مکرد بھگوان کو پناہ دیچے اب مندی کے دوار کھول دیچے یہاں او گرداری میرے شام او گرداری بنواری میرے شام شکریہ جائے کھرشنم بھرے مرات خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پیچھیں بتا تیری لذاب کیا ہے تیرا بھی جواب نہیں جب دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کر دیتا ہے اور جب لیتا ہے تو دیوار پھاڑ کر لیتا ہے ہیرے کی قدر صرف جوہری جانتا ہے آج سے ہم اور تم پارٹنر ہے ہیرہ بہت بہت شکریہ میرا خیال ہے کہ اب کرشن کے مکٹ کا پرپوزل بھی ڈسکس کری لیتا ہے یہ جو پجھا لیتا ہے یہ مکٹ بھگوان کو پناہ دیتا ہے اب مندی کے دوار کھول دیجی یہاں موسیقی 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 اے مگر مرل یا ہوتوں پہ ماتھے پہ مکت پیچھایا ہے اوہ بنسی والے گرداری ہمیں تیرا مکت منوایا ہے کچھ اور نہیں بس دھیان تیرا جائے کھرشن ہرے کھرشن ہرے جائے کھرشن ہرے کھرشن ہرے تیرے جرنوں میں جگوالے بہدو پیے بن کر آتے ہیں یہ اندر سے ہے چھوڑ مگر باہر ساتھو پہلاتے ہیں سچ تو ہے یہی کہ چھوڑی نے ہر دل پہ دیرے ڈالے ہیں میں چھوڑ یہاں یہ چھوڑ یہاں اور چھوڑ سب جگوالے ہیں تو بھی تو چھوڑ ہے گوپالا تو بھی تو چھوڑ ہے گوپالا ماں کھن تو نے بھی چُرایا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹا وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹا جو شرل تمہاری آیا ہے کچھ اور نہیں بس دھیان تیرا جے کرشنا کرے ہر شام کرے جے کرشنا کرے ہر شام کرے موسیقی 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 اے آج جنم دن گردھر کا اب کنس نہیں بچ پائے گا یہ چار طرف اوہ بنواری یہ چار طرف اوہ بنواری تُنے کیسا جال بچھایا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹا وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹا جو شرل تمہاری آیا ہے کچھ اور نہیں بس دھیان تیرا ہے مدر مرلیا ہوتوں پہ تیرے شان ہے مدر مرلیا ہوتوں پہ ماتھے بے مکٹ کی چھایا ہے اوہ بنزی والے گرداری ہمیں تیرا مکٹ منوایا ہے کچھ اور نہیں بس دھیان تیرا تیر کشنا ہے 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 موسیقی 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 آج ہم بہت خوش ہیں کیا آج ہم بہت خوش ہیں ہم کیوں خوش ہیں ہم کیوں خوش ہیں کیونکہ آج برسوں کے بعد ہمارا خواب پورا ہو رہا ہے آج جانے آج جانے بہت کمتی ہیرو کا تاج لے کر آ رہا ہے کے بعد جانے کو ہم ایسا اینام دے گا ایسا اینام دے گا ایسا اینام دے گا جانے کو جانے پھر ہندوستان واپس لوڈ کر نہیں جائے گا چلو ان کیا آپ پر پچے بان دو جانے پھر ہمارے مہمان کے اس تقوال کا اتنام کیا جائے موسیقی 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 �� جانی تم اس پاک کو ہمارے پاس لایا تم ہمارا جان بن گیا ہمارا عرمان بن گیا اور گلبلے گلتان بن گیا باپ کے بعد آج آپ کا پیار ملا ہے ہم شیخ بن شیخ بولتا ہے آدھا برد شیخ صاحب جی میں پرتاب سے ہی بول رہا ہوں میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں اس میں شرمندہ ہمیں کیا بات ہے تاج تم نہیں لائے جانی لیا ہے جانی ہاں ہم ابھی اس کے ساتھ سعودہ کریں ایک بات پر خیال رکھی ہے دھائی سو روپے سے زیادہ مد دینا کیوں اس لیے کہ وہ تاج نقلی ہے کیا ارے شیخ صاحب اگر وہ تاج اصلی ہوتا تو اس کا سعودہ آپ کے ساتھ پرتاب سنگھ کر رہا ہوتا ارے شیخ صاحب اگر آپ کو کس نے دھوکا دیا جانی تم ہمارا ساتھ جہنم کا بات کرتا تھا نا ہم تم کو اصلی جہنم دکھاتا رہے ہیں جانی ہمارے ساتھ ایک آدمی نے دھوکا کیا تھا ہم اس کا انجام تم کو دکھاتا ہے شیخ شیخ مجھے ماف کر دو میں آئندہ سے پولیس کو کبھی خبر نہیں دوں گا میرے حال پہ ترز کھاؤ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان پر رحم کرو مجھے آزاد کر دو شیخ مجھے آزاد کر دو تمہارا چھوٹا چھوٹا بچہ ہے پھر تو ہم تم کو ضرور آزاد کرے گا جانی دیکھا ہمارا تماشا اس آدمی نے ہمارا ساتھ غداری کیا تھا اور یہ اس کی غداری کا انجام ہے مگر شیخ آخر کیوں کیونکہ یہ تاج نکلی ہے نکلی نکلی جا وہ بکٹ نکلی تھا ایک دم نکلی صرف دو سو روپے کا سر لیکن وہ اصلی کا ہے وہ میرے بنگلے کے اندرگراؤن میں ایک تجوری میں محفوظ ہے یہ لڑکی تو کافی خوبصورت ہے کسے فلم کے ہیروین ہے کیا ارے نہیں بھائی یہ ٹرسٹی صاحب کی اکلوتی بیٹی نیلم ہے اور تمہیں اسے اپنے عشق کے جال میں پھسانا ہے ہے جی اسے پھساتے پھساتے کہیں خود پھس گیا تو اما تمہیں تو اس کا جھوٹا نہ ٹکرچانا ہے اچھا یہ تو بتائیے کہ اس ڈرامے کا پردہ گرے گا کہا جیسے ہی مکٹ ہمارے قبضے میں آ جائے لیکن نیلم ہے کہا چیزن سملا نیلم تمہیں سملا میں ملے گی ونٹر فیسٹیول سملا نیلم 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 خدی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے فہنے خدا بندے سے خود پوچھیں بتا تیری رضا کیا ہے تیری رضا کیا ہے کم بخت یہاں بھی پانچیا یاد رہا بچو تو جہاں جہاں چلے گا میرا سایا ساتھ ہوگا کدھاری موسیقی موسیقی جیسا مینے کھا پلکل ویسے کرنا میلن کا روم نمبر ہے ٹوئنٹی سیون ناو گو ناو سر جس نے بھی اپنی ماں کا دودھ پیا ہے وہ چاوی یہاں سے نکال کر باہر جا سکتی ہے موسیقی موسیقی بھاگ گئی حرامزادیاں کہا باتی ہو حرامزادیاں تو بھاگ گئی لیکن صاحبزادہ بھی موجود ہے چھوڑ مجھ کو موسیقی 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 لیکن نوٹ پر تو لوگ زات تو بدل جاتی ہے لب 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 لیکن لیکن ہیرا ہیرا پین ہے کے پاس بھائی صاحب سوکا نو آپ کا نام ہیرا ہے ہیرا ہیرا ہے پین آہا نوٹ نہیں چٹ ڈالو مسٹر ہیرا ہیرا موسیقی 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 ہائے ہونٹ ہے تیرے دو لال ہیرے کنھے کھولنا تو دیرے دیرے او دل بر جانیا روپ تیرا کوئی نچرال جھوم رہے ہیں چاہنے والے نرم ملائی تیری جان ہے ہائے بچنا زمانہ بیمان ہے ہائے نینم تیرے پریت کے جو دیش خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہنے خدا بندے سے خود پوچھیں بتا تیری رضا کیا ہے لڑکیوں کے گروپ میں چمپیان ہے مس نیلام اب آپ کے سامنے مسٹر نیلام اپنا ڈانس آئیٹم پیش کرے گا بات there are rules and regulations of the youth festival سب سے پہلے مس نیلام اپنا پارٹنر جوز کرے گا چلو بابا لو اپنا اپنا نام چٹ میں لکریدہ ڈالے ہو اس کے بعد مس نیلام لکی بوئی کا نام چٹ میں نکالے گا للو موسیقی 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 ڈیڈی اب بھٹی تو بتا کہ نیلم کہا ہے بہت چیوں آپ کیسے ہیں ڈیڈی ان سے ملے یہ میسٹری ہرالال ہے چچا میں نے اس کے گلے میں ایک ایسا کروس پیانا دیا ہے کہ وہ زندگی بھری یاد ہے مگر بیٹا مجھے تو ڈبل کروس ہو گیا ہے نہیں چچا اسے دیکھو کیا ہے یہ اس کروس کے اندر ایک ٹرانس میٹر ہے اور یہ اس کا ریسیور ہے اب جو کچھ بھی اس کا پلان ہوگا ہمیں سنائے دے گا چلو کر بیٹے آجی پھر چاروں طرف تیل ہی تیل ہوگا میرے پلان کا مطابق میں اس دیش سے غریبی کا نام و نشان ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مٹا دوں گا جاں بٹے خوب جا رہے ہو کیا بات ہے ڈیڈی بہت ساری فین میل فوٹوگرس آگئی یہ فین میل نہیں ہے بیٹے مدر تم شملہ میں انام پہ انام جیت رہی تھی ادھر تمہارے شادی کے امیدواروں کی تصویروں پہ تصویر نہ رہی ان تصویروں کے علاوہ ایک اور امیدوار بھی ہے ماروں گے جولی بابا کیا بات ہے نیلم کیا بات ہے بھائی دیکھو جولی تم نیلم کی سہلی تو ہوئی ساتھ ہی ساتھ میری سیکرٹیو بھی ہو چل جی سے بتاؤ کون ہے وہ خوش نصیب آپ ان سے مل چکے ہیں سر میں؟ کب کھا؟ آج ائرپورٹ پر اوہ وہ ہیڑا لال جی ہاں لڑکا بھی اچھا ہے اور اس کا خاندان بھی اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ نیلم کو بہت پسند ہے چلو بھائی نیلم کو پسند ہے تو پھر مجھے بھی پسند ہے ایک باپ کی اس سے زیادہ خوشی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی بیٹی خوش رہے چونے ایسا کرو کرو اسے چاہ پر بلا لو اوکی سر صرف منگلی سے کام نہیں چل سکتا ابے اگر صرف منگلی سے کام چلتا ہوتا تو ہندوستان کے آبادی آز ساٹھ کروڑ نہیں ہوگی منگلی اور شادی کے بیچ جو انتظار کی کھڑیاں ہیں تو مجھے برداشت نہیں ہوگی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیاسا پانی کے نزدیک رہ کر بھی پیاس بجھانے سے مجبور رہتا ہے ابے کام کی ذاتر کام کی اچھے تمہارے بنگلے کا نقشہ کس نے بنایا ہے مجھے نہیں معلوم لیکن ڈیڈی سے تمہیں یہ نقشہ مل سکتا ہے ڈیڈی کو بیچ میں نہ ہی لاؤ تو اچھا ہے ڈیڈی تک بات نہ ہی پہنچا تو اچھا ہے دیکھا آگیاں اپنے اوقات میں آخر تمہارے کیا مجبوری ہے مجبوری نہیں میرا ایک سپنا ہے کہ جب میں تمہیں دلن بنا ہوں تو بلکل تمہاری بنگلے جیسے ایک ہنیمون بنگلہ بنوا کر اس میں تمہیں لے کر رہا ہوں بہت اچھے کبھی جھوپڑا بنوایا پھر تو نقشہ ملنا بہت مشکل ہے کیوں مشکل ہے ساتھ تجوری کے اندر ہے کیا نہیں ڈیڈی کی بیت بروم کی تجوری میں ارے بابا اس کی کوئی چاپی تو ہوگی نا اس کا کومبینیشن ہے کومبینیشن معلوم ہے تمہیں ڈیڈی نے میرے نام پر رکھا ہے میلم یعنی کہ M-E-E-L-A-M تو منگلی کی تاریخ کب پکی کی جائے شام کو رکھ لو شام کو ہاں کیوں چونک کو بڑی تو ایک کام کرو سنڈے کو رکھ لو میرا برڈے بھی ہے برڈے many many happy returns پھر تو ہم بہت بڑی پارٹی رکھیں گے بہت سارے مہمانوں کو بلائیں گے اور ہم پن بلائے مہمانوں کو ویڈ 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 پھر تو پھر تو ہوتا ہوگا لیکن مائی سن تمہاری زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا آئی میں مائنس ہو گیا فادر آپ کے اس مائنس اور پلس کے چکر میں تو ساری محفل پہنس ہو رہی ہے don't worry my child ہم ابھی پلس کر دے گا آج خوشی کے دن نیلم گانا گائے گا اور مائی سن بجائے گا اے فادر کیا بجائے گا پیانو 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 می کم آن سویٹ چائل اب بجاؤ مائی سن اب بجاؤ مائی سن سن نہیں بیرادر بولو موٹی بابو ہاں جی سجا ہے آج میرا گھر کسی دنھنی کی طرح نظر کے سامنے تم آگئے چمن کی طرح بہار جیسی جوانی تمہیں مبارک ہو تمہارا پیار بھی مہکے میرے بدن کی طرح سو سار جی او تم جان میری تمہیں میری عمریا لگ جائے سو سار جی او تم جان میری تمہیں میری عمریا لگ جائے تیر من کی مراد پوری ہوں تیر من کی مراد پوری ہوں خوشیوں سے دامن بھر جائے سو سار جی او تم جان میری تمہیں میری عمریا لگ جائے تیر من کی مراد پوری ہوں تیر من کی مراد پوری ہو موسیقی سجا ہے آج میرا گھر کسی دنن کی طرح نظر کے سامنے تم آگئے جمن کی طرح جوانی تمہیں مبارک ہو تمہارا پیار بھی مہکے میرے بدن کی طرح سو سار جی او تم جان میری تمہیں میری عمری آلک جائے سو سار جی او تم جان میری تمہیں میری عمری آلک جائے تیر من کی مراد پوری ہو تیر من کی مراد پوری ہو خوشیوں سے دامن بھر جائے 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 تم ساتھ رہو تم آنکھوں میں فرمانوں کی بھارات سجے خوشیوں سے دامن بھر جائے خوشیوں سے دامن بھر جائے خوشیوں سے دامن بھر جائے میری آلک جائے خوشیوں سے دامن بھر 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 جائے بھر جائے خوشیوں سے دامن بھر جائے موسیقی 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 میٹ ہمارا میٹ ہمارا میٹ ہمارا ہمارا کیوں template مرگان مزا مکتو میٹ ہمارا میٹ مزا میکتو مفکر بشرت گیا ما tops میٹ ہم میٹ ہمت بشتر گیا ہم میٹ ہمت بشتر گیا میر ازور میٹ ان باز میٹ بشتر گیا nica اسے پھول کے لیچے مام آؤ آؤ بیٹے تم تو بڑے اچھے موقع پہ آگے رانام با جی جی تیرو کیا بات ہے آج بہت خوش نظر آ رہی ہے یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے آپ کا بیٹا مبارک ہو بھائی آج تم کو تمہارے ماں مل گئی اور ایک میں ہوں پتہ نہیں میری ماں زندہ بھی آیا نہیں بھگوان پہ بھروسہ رکھو بیٹا جس طرح آج مجھے میرا خویا ہوا بیٹا مل گیا ہے اسی طرح تمہارے ماں بھی ایک دن مل جائے گی اچھا بیٹا یہ تو بتاؤ آج کل تم کام کیا کرتے کام وہ وہ اس نے بتایا نہیں ماں جی یہ تو کہہ رہا تھا کہ ناٹک میں کام کرتا ہے ناٹک ہو 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 ناٹک ماں جی آج کل ہم دونے ایک ہی ناٹک کھیل رہے ارے بھییا سننا وہ ذرا ڈیالگ کا کاغذ تو دلنا مجھ کو کونسے ڈیالگ ارے وہی ڈیالگ جو آج کے ناٹک میں مجھے بولنا ہے وہاں تو چلو میں بھی چلتا ہوں اب تو میں چلوں گا اور تم یہی راؤ گے بھائی تمہاری ماں برسوں کے بعد تمہیں ملی ہے اتنی جلدی چھوڑکے چلے جاؤ گے اگر میری ماں مجھے مل گئی ہوتی تو میں مہینوں ان کی چرنوں میں پڑا ہوتا کیوں ماں جی میں غلط کہہ رہا ہوں ہاں میتا ویسے بھی آج میں اسے نہیں جانے تم کی ابھی تو جی بھر کے میں نے اسے دیکھا بھی نہیں مر ماں مجھے وہ ڈیالگ ڈیالگ چل دے دے اسے کاغذ دے نا بھائی دے دے نا دے نا چلو ٹھیک ہے یاد تم کر لے نا بولنا تو مجھے ہی پڑے گا ہاں تو کہتا ہے مددئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظورِ خدا ہوتا ہے آئے ماں ارے گدرائی جوانی بیٹا اندھی کو سارا گھر تک چھوڑا ہو اندھی کو گھر چھوڑ کے آنا یہ تو بڑی مشہور کہاوت ہے خیر کوئی بات نہیں کہاں رہتی ہو یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم بیٹا ارے تم آئی پھر میں روکوں یا جاؤں جیسے تمہاری مرسی لگتا ہے پاگل ہے کھل جا سمچم کے ساتوں دروازوں کا کامبینیشن تو اس نقشن میں موجود ہے لیکن کمبخ سیف کا کوئی کامبینیشن نہیں ہے حضور سیف تو بوم لگا کر بھی کھولا جا سکتا ہے ایمپوسیبل لیکن ڈارلین اگر سیف کو انڈرگرام سے نکال لیا جائے تو یہ بھی ناممکن ہے کیوں اس لیے کہ وہ سیف تہکانی کی ایک دیوار میں فکس ہے اور تہکانی کی ساری دیواریں چھت اور فرش فولات ایک ایسے میٹیریل کا بنا ہوا ہے کہ جس پر دنیا کی کوئی طاقت اثر نہیں کر سکتی تو پھر مکوٹ چوری کیسے ہوگا کل جوسیف آیا تھا آلہ حضرت کا میسیج لے کر تم فکر نہ کرو ڈارلنگ مکوٹ کا یہ سودا آلہ حضرت کے ساتھ ہوگا اور ضرور ہوگا تمہیں کام کرو اس نقشے کی فوٹو کافی بنوا کر یہ نقشہ اپنی اوریجنل جگہ پر رکھوا تو کمارے یہ نقشہ تو بالکل ہمارے مندر کی طرح ہے جی ہاں میرے پتا جی شریف پننال جی نے نیپال میں بھی ٹھیک ایسا ہی ایک مندر بنوایا ہے تو تمہارے پتا جی بھی کرشن کے بہت بڑے بھگ تھے ہاں جی پتا جی ہی کیا ہمارے خاندان کو تو بچہ بچہ بچپن سے ہی کرشن کے نام کی بند سے بھی جاتا چلا آرہا ہے لیکن لیکن کیا بیٹے جی پتا جی مندر کا ساتھ ساتھ مورتی اور مکٹ بھی ٹھیک وسائی بنوانا چاہتے ہیں جیسا کی آپ کے مندر میں تمہارا مطلب ہے تمہارے پتا جی کو اس مکٹ کا ڈیزائن چاہیے جہاں 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 اگر آپ کو اتراز نہ ہو تو دیم کرم کے کام میں اتراز کرتا ہوں دیکھو بیٹے ابھی تم ایک میڈنگ میں جا رہا ہوں تم رات کے نو بجے آجا ہو میں تمہیں تیخانے لے چلوں گا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ رات کے نو بجے آپ کی پنسری بجا دوں گا مکٹ حاصل کرنے کے لیے مندر کے مہند کو قبضے ملانا ہویا مہند کو بٹوائی میں بہت دنوں سے سوچ رہا تھا جنماسٹ می کے رات مندر کے دروازہ کھڑنے سے پہلے مکٹ کشنجی کے ماتھے پر کیسے آ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مندر سے لے کر تلسٹری کے بنگلے تک ایک خوبیہ راستہ ہے اسی راستے کا ہم استعمال کریں گے بگر بٹا تجھے یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا بہری سمپل چاچا مجھے اس سیف کے کامبینیشن کا پتا نہیں تھا اور اب تلسٹری ہیرا کے سامنے کامبینیشن کا استعمال کرے گا اور این موقع پر موتی وہاں پہنچ جائے گا پربو اب آپ شائن کیجئے میں بھی سونے جاتا ہوں سونے سے پہلے میرے قسمت تا جگہی ہے پجاری جی کیا مطلب اگر آپ کا اپنی جان پیاری ہے تو یہاں کا خوبیہ راستہ بتا دیجئے کون سا خوبیہ راستہ یہاں کو راستہ ہوتا نہیں ہے پجاری جی یہاں دو راستے ہیں ایک اوپر جاتا ہے اور دوسرا ٹرسٹی صاحب کے خوبیہ کمرے میں پانچھ راستہ پجاری جی جلدی بتائی جلدی باتا یعنی جلدی بتاؤ باتا ڈھک اگر نو موسیقی اس کا کمبینیشن کیا ہے ہاں 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 کربان نہیں آخری در بات ہے اور اس کا کمبینیشن تو مجھے یاد ہے ہاں موسیقی 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 کمال ہے قدم قدم پہ آپ کی جادوگری کے نمونے چھپے یہاں چور تو کیا پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا یہ دوگر بھی نہیں بیٹے آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا اس سیف کا کومبینیشن ہے اس کا بھی کومبینیشن ہے کومبینیشن ہے کریشنا کی نو یہ دروازہ آپ نے آپ کیسے بند ہو گیا یہ تیکنیک اس لیے کہ اگر کوئی چور یہاں آ بھی جائے اور اس تجوری سے وہ مکر نکالنے میں کامیاب بھی ہو جائے تب بھی زندگی بھر کے لیے وہ اس انڈرگراؤن سے بہت نہیں جا سکتا کمال ہے لیکن اس کا مطلب تو یہ ہو رہا کہ اگر میں بند ہو گیا تو میں بھی کیوں گھبرا گئے نہیں 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 میں کیوں گھبرا ہوں گا میں کوئی چور ہوں کیا میں تو اسے پوچھ رہا تھا تیڈی ان کی پریشانی دور کر دیجئے ویلی سمپل تجوری کا دروازہ بند ہوتا ہے بہار کا دروازہ ہوتا ہے کھل جاتا ہے یعنی چور کو مکر چھرانے کے بعد سیف بند کنا نہیں بھولنا چاہیے یہ تو چور کو سوچنا چاہیے آپ کو نہیں مان لو میں ہی چور ہوں اور مکر چھرانے آیا ہوں تو بی بی تم اچھا مزا کر لیتے ہو یہ مزاک نہیں حقیقت ہے سیفت انلاب ہیرہ دون موو فی بی اب مجھے پتا چلا تمہیں بنگلے کا نقشہ کیوں چاہیے تھا کافی سمجھدار ہو ترقی کروگی ہلنا مت اپنی جگہ سے کوئی بھی کی یہ 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 لوکٹ یہ لوکٹ یہاں کون سے آگیا تمہارا لوکٹ یہ لوکٹ تمہارا پاس کسی ہے میرے پاس تو بچپنس ہے بچپنس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم تمہارا نام بچپنس ہے بچپنس ہے بچپنس ہے یہ لوکٹ تمہارے چھوٹا بھائی اجائے کا ہے اجائے میرا چھوٹا بھائی اب شکریہ آم بچپنس!!!! لیکن جب ہوش پیانا تو میرے ہاتھ میں سبانا جی کے لوکٹ کے اور کچھ نہیں تھا میں تمہیں تم سب کو کھو چکا تمہیں دیا بیٹی بیٹی میں تیرا دری نہیں ہوں تیرے دری بھی اسے ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئے تھے وہ اس مندر کے چسری تھے مرنے سے پہلے انہوں نے اس مکٹ کو اور تجھے میرے حوالے کر دیا تھا تو اس وقت بہت چھوٹی تھی تجھے ماں باپ کا پیار چاہیے تھا اور بجھے مجھے اولاد کا پتا جی یہ بھی قسمت کا کیسا عجیب مزاک ہے جو یہ بھی کرنے آیا تو اپنے ہی گھر میں بجھے بیٹی کاش آج تیری ماں اور عجیب کیا ہوتی نو ٹریکس میسٹر ہیرہ اگر آپ نے ماشوک کی زندگی چاہتے ہو تو مکٹ میرے حوالے کر دو سیڈ جی مکٹ دے دیجئے ان کو یہ کیا کرے کمان مو مکٹ دے دیجئے سیڈ پیارہ جی 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 دے 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 سوامی اجے اجے یہ کیا ماں تیرے پیتا مل گئے پیتا جی یہ دیکھ اگبار میں ان کی تصویر ہے لگتا ہے بہت بڑے آدمی بن گئے لیکن تو تو کہتے تھے کہ وہ جہاز کے ایکسٹینٹ میں ہاں بیٹا میں نے بھی یہی سمجھا تھا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ بھاکوان تو نے بھی مجھ سے کتنا بڑا مزا کیا ہے ایک سوہاگن ہوتے ہوئے بھی مجھے ویدوہ کا جیون بتانے پر مجبور کر دیا لیکن بھاکوان تیری آدھیر ہے پر اندھیر نہیں پرنگ کیا لکھا اس میں تیرے پیتا جی کہاں ہے تیرے پیتا جی کو کچھ ہو گیا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا اجیر تو بولتا کیوں نہیں کیوں کیوں ہے بولنا کیا لکھا اس میں اس میں جو کچھ پہ لکھا ہے ماں شاید تم سننا سکو نہیں نہیں کہیں ایسا تو نہیں اس ماں نے برسوں کے بعد لالی دیکھی ہاں تمہارے ماں کے لالی سلامت رکھنے کے لیے مجھے اپنا خون بھی بہا نہ پڑے تو میں اپنے زندگی کو دھنیا سمجھوں گا چلو ماں لیکن کہا ہے تیرے پیتا جی ہسپیٹل میں ہسپیٹل نہیں آو ماں یہ آپ کو کیا ہو گیا مولیلا پلیز آپ ذرا مہربانی کر کے صبر سے کام لیجیے دمکر صاحب دمکر صاحب میرے سوہاں کو بچا لیجیے میں پوری پوری چیز کروں گا آپ ذرا انہیں مہربانی کر کے باہر لے جائیے یہ کیا ہو گیا رحمت ماں ایتا جی کو کچھ نہیں ہو گیا کیا اس مان نے برسوں کے بعد لالی دیکھئے مہربانی کر کے لالی سلامت رکھنے کے لیے مجھے اپنا خون بھی بہا نہ پڑے تو میں اپنی زندگی کو دھنیا سمجھوں گا چلو ماں لیکن کہا ہے تیرے پیتا جی ہسپیٹل میں ہسپیٹل نہیں آو ماں یہ آپ کو کیا ہو گیا ملیلہ پلیز آپ ذرا مہربانی کر کے سبر سے کام لیجیے دھنکر صاحب دھنکر صاحب میرے زواب کو بچا لیجیے میں پوری پوری چیز کروں گا آپ ذرا انہیں مہربانی کر کے باہر لے جائیے ہیٹلے 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 رو مطمان اس کے لیے ہٹلے 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 ہم مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ یہاں تمہارے چیخ پی کسی کو سنائنے دے گی ہمارے چیخ پی کسی کو سنائنے دے گی ہمارے چیخ پی کسی کو سنائنے دے گی ہمارے چیخ پی کسی کو سنائنے دے گی ایک دینے دنیا مرنے دنیا ہمارے چیخ پی کسی ہمارے چیخ پی کسی مرنے دے گی موسیقی موسیقی کمینے تُو نے میرے پیتا جی پر گولی چلائی اب تو اس کا انجام دیکھ ناہ 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 یہ کیا کچھ ہے یہ تیرا بھائی بھیجے نہیں ماں یہ بھیجے نہیں ہیرا ہے نہیں بیٹا یہ ناکت ہے تجھے یاد ہے نا یہ تُو نے کیا کیا میرے بھائی انجانے میں تُو نے اپنے کی تاجپا گولی چلا دی نہیں نہیں عجی مجھا قسم ہے بارسوں سے بچھڑی دی اپنی ماں کی میں نے پیتا جی پر گولی نہیں چلائی پیچھے عجی مجھا بایل ٹھپ پیچھے پیچھے لیکن میں ساکتا جا اس لحظا تارہاں سواغ لوٹاتے بھگوان بیٹھے 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 تم دون مجھے مل گئے مجھے کھویا ہوا میرے بھگوان مل گیا اب مجھے موت کبھی دانے ہو بیٹھے بیٹھے میرے پاس آؤ بچو میرے پاس آؤ میرے پاس آؤ میرے پاس آؤ موسیقی 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 مکٹ کا سودا ہے ہمارا قلعہ مطلب ہے کہ اونے ذات کا مکٹ کا سودا قلعہ کا اندر نہیں کر سکتا ہے کہیں باہر ملاقات کرے گا ٹھیک ہے شیخ کو بولنا کہ آج رات کو ہمارے شیش محل پر آ جائے رات کو مگر کتنا بجے کتنا بجے ٹھیک نو بجے اور یہ بھی کہنا کہ ساتھ میں پچاس لاکھ روپر لے کے آئے آچھا تو مکٹ گویا جولی کے پاس ہے مکٹ جولی کے پاس ہو یا نہ ہو مگر جولی اس بابیوں کو ضرور جانتی ہے جس نے ہمارا پتا کے حتیٰ کی ہے کل شیش محل میں اس قاتل کا پتا چل جائے گا اور ہم دونوں بھائی میر کر اسے ماتھا لیں گے آرے بیٹے ہم دونوں کیوں بلکہ ہی کہو کہ ہم تینوں اسے کتے کی موت ماریں گے ویری گوڈ لیکن یہ بلاسٹ کیسے ہوگا حضور جیسے ہی پائل کی یہ دو ہگ بند ہوں گے اس کے ٹھیک دس منٹ پات پائل میں چھپا ہوا ٹائم بوم بلاسٹ ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج رات شیش محل میں موت کا رخص ہوگا پنیز آدھا بجا لاتی ہے آدھا چند آفتاب چند مہتاب سراپا شباب ہی شباب جی شکریہ ہمارے قریب آئیے یہ آپ کے سونے پیر ایسے لگتے ہیں جیسے بند الحن کے بارات ہم آپ کو یہ پازے پنایت کرتے ہیں اسے پہن کر آپ جہنم کی ملکہ بن جائیں گے جی اور جہنم نہیں جنت آپ کے لیے دونوں برابر ہیں لیجے پہن لیجے اجی تم میرے نزدیک ہو اب دھڑکنوں کی خیر ہو زلف میں اُلجا ہے دل اب اُلجنوں کی خیر ہو دشمنوں کے ساتھ کتنے پیار سے بیٹھے ہو تم یہ دعا ہے آج میرے دشمنوں کی خیر ہو اج دیکھتے ہیں خوبصورت پیار کی تصویر کو آج دیتے ہیں دعا ہم اپنی ہی تقدیر کو تیر کھانے کا مزا ہے آپ ہی کے ہاتھ سے ہس کے روکیں گے جگر پر آپ کے ہر تیر کو ہس کے روکیں گے جگر پر آپ کے ہر تیر کو زندگی آئے زندگی لے کر ہتھیلی پر دیوانے آگئے آج تیر کھانے کے لیے بن کر نشانے آگئے پیر کھانے کے لیے بن کر نشانیں آ گئے آ آ آآ آآ کیوں تو مجنو کو مرے کاپی زمانہ ہو گیا کاپی زمانہ ہو گیا جان دینا پیار میں قصہ پرانو ہو گیا مسکرانا دل کے مٹنے کا بہانا ہو گیا چان زلفوں کا پچھا تو پرد کھانا ہو گیا چان زلفوں کا پچھا تو پرد کھانا ہو گیا لوٹ کر خوئے لوٹ کر پھر قید میں قیدی پرانے آ گئے لوٹ کر پھر قید میں قیدی پرانے آ گئے پھر ہو ماہ دل کی محفل میں دیوانے آ گئے آہ 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 آپ نے دیکھا ہمیں اور دل نشانہ ہو گیا آج دل نشانہ ہو گیا آج دل نشانہ ہو گیا آج دیوانوں کے مرنے کا بہانا ہو گیا آج آپ کہہ دی ہے کہ یہ قصہ پرانا ہو گیا آج پھر زندہ وہ مجنوب کا پسانا ہو گیا آج پھر زندہ وہ مجنوب کا پسانا ہو گیا دیکھئے ہم آپ کو لیلا بنانے آگئے دیر کھانے کے لیے بن کر نشانے آگئے دیر کھانے کے لیے بن کر نشانے آ گئے یہ میرے پائن نہیں ہے زندگی کا ساز ہے یہ جنگی کا ساز ہے جو میرے دل کے چھپی ہے یہ وہی آواز ہے یہ وہی آواز ہے کون جانے کے دل میں آج کیسا راز ہے آگ کو شہلا بنانا حسن کا انداز ہے آفتاب چند مہتاب سراپا شباب ہی شباب ہمارے قریب آئیے یہ آپ کے سنے پیر ایسے لگتے ہیں جیسے بندلہن کے بارات ہم آپ کو یہ پازے پنایت کرتے ہیں اسے پہن کر آپ جہنم کی ملکہ بن جائیں گے جی اور جہنم نہیں جنت آپ کے لیے دونوں برابر ہیں لیجے پہن لیجے اب دھڑکنوں کی خیر ہو دشمنوں کے ساتھ کتنے پیار سے بیٹھے ہو تم یہ دعا ہے آج میرے دشمنوں کی خیر ہو اج دیکھتے ہیں خوبصورت پیار کی تصویر کو آج دیتے ہیں دعا ہم اپنی ہی تقدیر کو تیر کھانے کا مزا ہے آپ ہی کے ہاتھ سے ہس کے روکیں گے جگر پر آپ کے ہر تیر کو ہس کے روکیں گے جگر پر آپ کے ہر تیر کو زندگی لے کر ہتھیلی پر دیوانے آگئے آج تیر کھانے کے لیے بن کر نشانے آگئے کچھ کھانے کے لیے بند کر نشانے آ گئے یوت مجنو کو مرے کافی زمانہ ہو گیا کافی زمانہ ہو گیا جان دینا بیار میں قصہ پرانا ہو گیا قصہ پرانا ہو گیا مسکرانا دل کے مٹنے کا پہانا ہو گیا چان زلفوں کا پچھا تو پیر کھانا ہو گیا چان زلفوں کا پچھا تو پیر کھانا ہو گیا لوٹ کر پھر قید میں قیدی پھرانے آ گیا چان زلفوں کا پچھا تو پھر قیدی پھرانے آ گیا پھر ہو مہ دل کی مہ دل میں دیوانے آ گیا پھر ہو مہ دل کی مہ دل میں دیوانے آ گیا آپ نے دیکھا ہمیں اور دل میں شانہ ہو گیا آج دل میں شانہ ہو گیا آج دیوانوں کے مرنے کا بہانہ ہو گیا آج آپ کہہ دی ہے کہ یہ کسہ پرانا ہو گیا آج پھر زندہ وہ مجنوں کا پسانہ ہو گیا آج پھر زندہ وہ مجنوں کا پسانہ ہو گیا دیکھئے ہم آپ کو لیلہ بنانے آ گیا تیر کھانے کے لیے بن کر نشانے آ گیا تیر کھانے کے لیے بن کر نشانے آ گیا آج پھر زندہ وہ مجنوں کا پسانہ ہو گیا جو میرے دل میں چھپی ہے یہ وہی آواز ہے جو میرے دل میں چھپی ہے یہ وہی آواز ہے تان جانے ہمیں گے دل میں آج کیسا آراز ہے آگ کو شانہ بنانا خوست کا آراز ہے آگ کو شانہ بنانا خوست کا آنجاز ہے آپ کیوں ہوئے آپ کیوں اس آگ میں دامن جلانے آ گیا خیر ہو مہتل کی مہتل میں دیوانے آ گیا تیری پاہل کی خنک میں موت کی آواز ہے آج موت کی آواز ہے دو گھڑی کا گیت ہے یہ دو گھڑی کا ساز ہے آج دو گھڑی کا ساز ہے اپن کا من کو دلانا عشق کا انداز ہے یہ وہی سمجھیں گے جن کو اپنے دل پہ ناز ہے ناز والے ہیں ناز والے آج اپنا دل جلانے آگے ہر تیر کھانے کے لیے بن کر نشانے آگے ہر تیر کھانے کے لیے بن کر نشانے آگے موسیقی 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 اب بتاؤ ہمارے پتا جی کا قاتل خون ہے مجھے کیا معلوم چھوٹ مد بلو یہ مکٹ تمہارے پاس تھا اور جس نے یہ مکٹ چوری کیا ہے وہ ہی ہمارے پتا کا خونی ہے میں سچ کہہ رہی ہوں مجھے کچھ نہیں معلوم میں تمہیں ایک میرکی محلت اور دیتا ہوں اگر اب پتا جی کے قاتل کا نام نہیں بتایا تو ہم تمہارا خطر کر دیں چلی بڑا پتا دیں اگر اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ اپنے پتا قاتل کون ہے ہلو ہاں ہیرا بول رہا ہوں ایرا اگر تم اپنے باپ کے قاتل کا پتا لگانا چاہتے ہو تو آج دو پہر کو ٹھیک بارہ بجے شیوڑی کے گوڈاؤن نمبر چھے میں آ جانا مگر تم بول کون رہے ہو کہ جب تم وہاں پہنچو گے خود پتا چل جائے گا ہلو ہلو ماں آج ہمارے پتا جی کے خونی کا پتا بھی چل جائے گا اور ہمارے انتقام بھی پورا ہو جائے گا لیکن بیٹا کہیں تمہارے زندگی خطرے میں نہ پڑ جائے ماں جب تک تمہارا عشیرواد ہم دونوں کے ساتھ ہے ہیرا اور موٹی کا بال بھاکا بھی نہیں آ گیا گوڈاؤن نمبر چھے آج ہے تمہیں ہی ٹھہرو ہم دونوں کا ایک سال جانا ٹھیک نہیں مہر بھائیہ تمہارا اکیلے جانا خطرے سے خالی نہیں کسی خطرے سے بچنے کے لئے تو میں اپنے ساتھ ہی پسٹول لے جا رہا اس کی ساری گولیاں نکلی ہیں نکلی؟ مگر فائدہ؟ فائدہ یہ کہ پہلی گولی کے آواز سنتے ہی تم سمجھ جانا کہ میں فاس گیا اور اس کے بعد میں تمہاری مدد کے لئے پہنچ جاؤں بس طور پہنچ جانا ایک اللہ تم کو ویلکم کرتا ہے ہیرہ میرے پتا قاتل کون ہے؟ پتا صرف تمہارا ہی تھا یا موتی کا بھی؟ موتی کہاں ہے؟ موتی باہر میرا انتظار کر رہا ہے اگر دس منٹ کے اندر تم نے میرے باپ کے قاتل کا پتہ نہیں بتایا تو وہ پولیس کو لے کر اندر چلائے گا پولیس؟ پولیس کو صرف تمہاری لاش ملے گی ریکولا مجھے معلوم تھا کہ تو اپنی اصلی اوقات پہ اتر آئے گا حبردار اگر کسی نے بھی اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش کی تو موسیقی موسیقی کافی دیر میں یہ ابھی تک گولی چلنے کی آواز ہی نہیں آئی میں تیرے ایرے والوں کی دولیاں تیرے سیدے کے پار کر دوں گا چلا میں میں تجھے اس طرح اکیلے نہیں ماروں گا میں تیرے بھائی موتی کا انتظار کروں گا اور اس کے آتے ہی تم دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا کتے تیری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی کیونکہ موتی کے ساتھ پولیس ہوگی مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تیرا بھائی پولیس کو یہاں لے کر کبھی نہیں آئے گا کیونکہ اس طرح تم دونوں کو اپنے باپ کے قاتل کا پتا کبھی نہیں چلے گا بہانے مت بنا ڈریکولا یہ کیوں نہیں کہتا کہ مجھ پر گولی چلاتے ہوئے تیرے ہاتھ کانپ رہے ہیں ان ہاتھوں سے میں اب تک نو کھون کر چکا ہوں ہیرا اب اے چوئے نو کتے مارے ہوں گے تُو نے ہیرا بھاؤکتا کیوں ہے شیروں پہ کتوں کے بھاؤکنے آسن نہیں ہوتا ہماروش اب اے بزدیل ماں کا دودھ پیا ہے تو چلا نہ گولی چلا اب آئے گا مزہ انگلیوں میں موش تو نہیں آگے جانی موسیقی میرےُوا اب دارات booming عیق bail موسیقی 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 مجھے کچھ نہیں معلوم ایک آدم مجھے فون کرتا تھا جس کے آدم نے ریکوارڈ کر لی ہے سنو ہیرا اور موٹی دونوں کو جان سے مار ڈالو دس ہزار روپے ایڈوانس بھیج رہا ہوں گے پندرہ ہزار روپے کام ہو جانے کے بعد دھارو یہ پھر سے لگا ہیرا اور موٹی دونوں کو جان سے مار ڈالو دس ہزار روپے ایڈوانس بھیج رہا ہوں پندرہ ہزار روپے کام ہو جانے کے بعد پرطاپ سنگھ کے لائٹر کی آواز ہے پتاپ سنگھ ہمیں آشیروات دو کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں اس میں ہمیں سفلتا پرابت ہو ارے بیٹے میرا آشیروات تو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے لیکن بڑے بھائی ان کو تو پتہ نہیں ہے کہ وہ شبکام کونسا ہے جی ہم نے آکاشوانی کے بمبئی کیندر دوارہ پرسارت کیے جانے والے بیویج بھارتی کارکرم میں نوکری کر لی ہے اور اور آج ہی ہم نے اپنا پہلا پرگرام ریکارڈ کر لیا ہے فلم کا نام ہے انکار سنا دیجے بڑے بھائی تو سنیے ہیرہ اور موٹی دونوں بجان سے مرڈر دس ہزار روپے ایڈوانس بھیج رہا ہوں پندرہ ہزار روپے کام ہو جانے کے بعد اس پرگرام میں کراکار نے اپنی اصلی آواز بدلنے کی بڑی کوشش کی لیکن یہی ہے وہ لائٹر یہی ہے دیکھوں ذرا ہاں یہی ہے وہ لائٹر جس کی سنگیت سے ہمیں بڑی مدد ملی ہے سنیے نہیں نہیں بڑی گرمی ہے ایک اور ہے اب بول پرتاب سکھ تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے مار دیا جائے یا لٹکا دیا جائے ایک موقع اور دیا جائے حجیب اتفاق ہے آج ہی تم لوگوں نے ویوید بھارتی کے لیے فلم انکار کا پروگرام ریکارڈ کیا ہے اور آج ہی میں نے بھی ریڈیو سیلون کے لیے فلم اقرار کا پروگرام ریکارڈ کیا ہے لو سن لو ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے ہمیں یہاں کیوں لے کر آئے ہو چھوڑ نہیں چھوڑ دو خبردار مجھے ہاتھ لگا جا اب بولو بیٹے انکار اچھا ہے یا اقرار آج ہی تم چاہتے کیا ہم تو کچھ نہیں چاہتے لیکن اگر تم اپنی ماں اور نیلم کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو مکٹ لے کر منوری آئیلینڈ کے کنارے پر پہنچ موسیقی 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 ہاں 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 ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے تاج کھاں مرواں ماں اور نیلم کہاں ہے ہیرا اور ماں کہاں ہے ارے اتنی حسین لڑکی کو پا کر ماں ماں کیا کرتا ہے کیا رکھا بڑی ماں میں زبان کو لگام دے شیخ دنیا کے تمام حسینہ ماں کے سائے پہ قربان لگتا ہے تو آسمان سے ٹپکہ ہے کمبخت تیری کوئی ماں نہیں ہے کیا بکواب بن تا یہاں تو اس بات کا کیا بھروسہ ہے کہ تاز لینے کے بعد تم لوگ ماں کو ہمارے حوالے کر دو گے بیٹے اس بات کا تو کوئی بھروسہ ہے نہیں تو پھر ہم مکت آپ کے حوالے نہیں کریں گے برکردار لوگ یہاں آتے ہیں اپنی مردی سے اور جاتے ہمارے شارے پڑ یہ تو ہمیں پتا نہیں تھا بڑے بھائی اس کا مطلب یہ ہوا چھوڑے بھائی کہ مکت ہم کو دینا پڑے گا تو پھر دیر کس بات کی دے دو نا ٹھیک ہے تو یہ لیجئے کھول کر دیکھ لیجئے مکت اس کے اندر ہے شیخ صاحب اچھی طرح سے پرکھ لو کہیں دھائی سو روپے والا نکلی یہ بھی نہ نکل جائے جانی تم ٹھیک کہتے ہو اس میں دیکھنے کی کیا بات ہے نکلی ہے جی کیا ہے کہ اصلی تو ہمارے پاس تھا ہی نہیں نکلی تھا بولے تو پھر اصلی تاج کہاں ہے کہاں ہے آپ کو بتایا نہیں ماتا جی کے پاس ہے جی ہاں ماتا جی کے آنچل میں بندھا ہوا تھا انہوں نے اب تک آپ کو دیا نہیں ارے کمال ہے مال ہے مال ہے مال ہے ماں کے آنچل میں ابھی باتا لگ جاتا ہے پرطار سنگ نیچے غلی اور دماؤ ماں ماں میرے بچوں ماں کی دار شیلی جائے ٹھہرو تمہارے ناپاک ہاتھ ہماری ماں کے جسم کو نہیں چھو سکتے بوٹی ماں کو آزاد کرانے کے بعد پرطاپ سن سے پتا کا بدلہ ضرور لینے اس کتے کو کبھی نہیں چھوڑیں گے بڑے بھائی ماں ہم آکے ماں ماں مکٹ کہا ہے ماں کونسا مکٹ ماں وہی مکٹ جو ہم لوگوں نے تم کو رکھنے کے لئے دیا تھا میں سمجھی نہیں ماں تمہیں کیا ہویا آج تک میں نے سنا تھا ماں اپنے بیٹوں پر قربان ہو جاتی لیکن آج تم صرف پچاس لاکھ کی مکٹ کے لئے ہم دونوں کو بنیدان کرنا چاہتی ہاں ماں جلدی سے کہہ کی رہی دیتی کہ وہ مکٹ تم نے پرطاپ سنگھ کو دے دیا تھا چل بولو با جلدی بولو وہاں مکٹ وہ کیا اسلی تھا بلکہ اسلی کیا اسلی تھا وہ تو جب یہ لوگ مجھے یہاں لائے تھے نا تو پرطاپ سنگھ نے مجھ سے لے لیا تھا پرطاپ سنگھ نے لے لیا تھا میں نے وہ مکٹ جانی کو دے دیا جانی جانی جہانم تو تم دیکھیں چکی ہو جارہ چاہتے ہو نہیں شیخ شیخ ذرا اتھر دیکھو ہی امتی دونوں اپنی جگہ کھڑے رہو ہزنہ مت ورنہ با تمہاری ماں کو گولی بار دوگا اصلی تاج ہمارے حوالے کر دو ہم تین تک گنے گا نہیں تو جانی بابو تمہاری ماں کو گولی مار دے گا ایک دو 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 تمہا سکیم کھڑی نم موسیقی 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 سباناللہ موسیقی کبھی نہیں کرشن بھگوان کا مکر تم جیسے خود تو پر اچھا نہیں لگتا موسیقی 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 میں تجھ کو موت دے دوں یا آزاد کر دوں تجھ نئی زندگی دے دوں یا بلی بات کر دوں میں تجھ کو موت دے دوں یا آزاد کر دوں تجھ نئی زندگی دے دوں یا بلی بات کر دوں میں تجھ کو موت دے دوں موسیقی 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 اپنی ماں اور ماشوک کو دون رہے ہو وہاں دیکھو وہاں بننی ہے موسیقی موسیقی ہمیں شرافت سے اس قلعے سے باہر جانے دو حرامزادوں مات سے تو تم بچ کر جا سکتے ہو اگر ہیرہ اور موتی سے بچ کر نہیں جا سکتے ہیں یہ بات ہے تو پھر تم دونوں اپنی ماں اور گلنار کا باروس سے اونے کا نظارہ دیکھو شیخ صاحب بسم اللہ کیجئے موسیقی 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 موت سے آج تک کوئی بھاگ سکا ہے جو تُو بھاگے گا موسیقی موسیقی کہاں تک بھاگو گے پرتاب سنگھ اس کلے کے چاروں طرف پانی ہے اور اوپر تیری موت موسیقی 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 برطاف سنگھ اب تو تجھے سزا دینے شنکر بھگوان خود آگئے ہیں اچھا ہوا جو تُو ہمارے ہاتھوں نہیں مرے گا ورنہ ہمارے ہاتھوں میں تیرے ناپاہ خون کے داغ زندگی بھر نہیں دھرماتے مرے بہتیię مارے بہتی ہے مارے کیوں کھر کھریا مرے بہتیار میرے سارے مرد ست جائے تیر من کی مرادے ہو دیلوں خوشیوں سے دامن بھر جائے خوشیوں سے دامن بھر جائے تیر من کی مرد ست جائے تیر من کی مرد ست جائے